بڑی بوجلسی ہے کچھ عجیب و غریب انفرمیشنز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور کبھی کبھی صحافت کے اندر جو ہے آپ کو جذبات کو سائیڈ میں رکھ کر فیکٹس کی طرف جب جانا پڑتا ہے تو وہ فیکٹس جو ہیں وہ بڑے تکلیف دے ہوتے اور جو آج فیکٹس میرے پاس آئے ہیں جو میرے نظر سے گزرے ہیں ان کو ضرور میں چاہوں گا کہ حکومت جو ہے یا اس کو ویریفائے کریں یا اس کو ریجیکٹ کریں لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں عرشت شریف صاحب کے مرڈر کو لے کے وہ بڑی تکلیف دے ہیں اس لیے میں آج جو آپ کو بتایا آج طبیعت جو ہے بڑی بوجلسی ہے شام سے جب سے یہ انفرمیشن جو ہے میرے سامنے آئی اور یہ وہ انفرمیشن عرشت شریف صاحب کے مرڈر کے حوالے سے جو اس سے پہلے منظر آپ پہ نہیں آئی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں پہلی دفعہ کوئی بھی آپ کو یہ بتانے لگا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے جب خبر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو بڑی اس کی ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑی آپ خبر کوئی بریک کرنے جا رہے ہیں لیکن یقین کریں یہ ایک خبر ہے لیکن اس میں جتنا افسوس مجھے اور دکھ مجھے ذاتی طور پہ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں وہ میں آپ کو الفاظ سے شاید بیان ہی نہیں کر سکتا جو جو ڈیٹیلز آپ ہے وہ زندہ ہوتا ہے اس سے آپ بڑی توقعات مابستہ کرتے ہیں وہ وہ ایک انسان ایک جس طرح علامہ اقبال کا انسان تھا خودی کا کانسپٹ سپر ہیومن کا کانسپٹ وہ کیا کچھ کر جاتا ہے نہیں کر جاتا جب وہ اس دنیا چلا جاتا ہے تو کئی دفعہ وہ صرف ایک خبر خبر کا حصہ بن جاتا ہے صرف ایک خبر جیسے ہوتی ہے یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جو سب نے فیس کرنی ہے لیکن جو عشد شریف صاحب کی قتل بہیمانہ قتل ناحق خون جو بھا اس کے متعلق جو حقائق میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بہت دل خراش ہیں اور وہ بہت سیڈ ہے آپ نے یہ تو بھی سنا ہوگا ابھی تک جو معاملات آپ کے سامنے آئے ہیں ریپورٹس میں دیکھ رہا تھا وہ ریپورٹس بھی صحیح ہوں گی کہ سینئر صحافی اچھے شریف جو تھے وہ قتل کی شب جو تھے وہ کینیا کے شوٹنگ رینج پر موجود تھے وہاں پہ کفامہ اس تھا وہاں نے اسٹے بھی کیا بھی موجود تھے جو وہاں پہ شوٹنگ رینج کرتے ہیں اور بائیس اور تئیس اکتوبر کو کینیا حکومت نے بتایا ذرائع سے خبر دی کہ انہوں نے رات کو وہاں ڈینر بھی کیا امریکن انسٹرکٹر کے ساتھ عشد صاحب نے اور ان کے ساتھ وہ خرم جو بندہ ہے وہ موجود تھا جو ان کو گاڑی میں آگے لے کے چلا اور وہ آٹھ بجے لے کے چلا اور اس لیے جو رستہ اپنایا وہ رستہ بڑا اور سا رستہ تھا شوٹنگ رینج والی سٹڈک استعمال ویسے وہ کیا کرتے لیکن خرم نے تئیس اکتوبر کو عام رستے کے بجائے طویل رستہ اختیار کیا جو کہ مقاوی ہائیوے ہے اور یہ رستہ دور ہونے کے باوجود استعمال کیا گیا اب یہاں تک تو ہم سب کو پتا ہے لیکن جو میں آپ کو بتانے لگاؤں یہ تکلیف دے ہیں عشد شریف صاحب جو ہیں ان کے متعلق پہلے یہ خبر آئی کہ جی کینیا میں مش ایڈنٹی کا کیس ہے کہ غلطی سے وہ ایک ناکہ کر رہے تھے اور وہ ناکہ لگایا تھا کینیا کی پولس نے اور وہ اس کو کروس کر رہے تھے تو اس وقت وہ رکے نہیں ناکہ سے خرم صاحب جو گاڑی ساتھ چلا رہے تھے وہ رکے نہیں تو فائر ہوا اور عشد شریف صاحب جو ہے خون ناہک بھا ان کا وہ قتل ہو گئے اس فائرنگ کے اندر لیکن جو حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں ذرائع سے وہ بہت افسوسناک ہیں عشد شریف صاحب جو ہیں ان کو قتل کرنے سے پہلے ٹورچر کیا گیا یہ میں آپ کو نئی تفصیلات جو ہمیں ذرائع سے ملی ہیں وہ بتا رہا ہے عشد شریف صاحب کو مسٹ ایڈنٹی کا کیس بالکل نہیں ہے یہ پولس جھوٹ بول رہی ہے کینیا کی ان کو ٹورچر کیا گیا ٹورچر کوئی پندرہ بیس منٹ نہیں ان کو ٹورچر کم ہو بیش کوئی تین گھنٹے کا پروسس ہے جس میں ان کو ٹورچر کیا گیا عشد شریف صاحب کو کلوز رینج سے پیچھے کمر میں ان کو گولی ماری گئی ان کو ٹورچر کیا گیا اور اس کے اندر ان کی جو ربز ہیں ان کو ٹوڑا گیا عشد شریف صاحب کی جو تین انگلیاں ان کے ناخون اتارے گئے عشد شریف صاحب کی دو انگلیاں جو ہیں ان کو فریکچر کیا گیا ان پر اتنا ٹورچر کیا گیا تین گھنٹے تک یہ ٹورچر ہوتا رہا اور یہ جو شخص ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے خورم مبینہ طور پر اس کو ہر صورت میں اکاؤنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ مبینہ طور پر اس تمام ٹورچر کا گواہ ہے میں ابھی یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ اس ٹورچر کا حصہ ہے یہ ٹورچر اس نے کروایا لیکن جو ایک فوٹیج آئی ہے آہ ذرائع سے اس میں چلتا ہے پتا کہ وہ فائرنگ رینج سے بڑے حسی خوشی جو ہیں وہ عشد شریف صاحب اس خورم نامی شخص کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ کے نکلے اس رستے پہ جو ان کی موت کا رستہ تھا اور تین گھنٹے ٹورچر ہوا میں آپ کو کچھ ایسی تصاویر دکھانے لگاؤں جو آبیسلی بچوں کو دیکھنے کی تو نہیں ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں حقائق کی طرف جارے ہوتے ہیں بڑی تکلیف دے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ آج جب میں نے یہ تصاویر دیکھی یہ مبینہ تصاویر عشد شریف صاحب کے ٹورچر کو ثابت کرتی ہوئی تصاویر تو میری تو خیر طبیعہ طبیعہ سے بہت بوجل ہے اور آپ کی بھی ہوگی جس میں بھی انسانیت ہے جو عشد شریف جیسا شخص یعنی کہ میں ان کو ذاتی طور پر بھی اس طرح جانتا ہوں کہ ایک اپ رائٹ جنرلس تھے ایک ندر بے باق صحافی مطلب آپ ان سے ڈس اگری کر سکتے ہیں ان کے ان کے آئیڈیاز کے اوپر آپ اسے ڈس اگری کر سکتے ہیں ان کے آئیڈیالوجی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہی وز اپ پرچیسٹ پرسن وہ کوئی لفافہ جنرلس تھا یا وہ کسی کے ذاتی ایجنڈے پہ وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ وہی کھڑا ہوتا تھا اس شخص کو پاکستان سے جس طرح جن حالات میں وہ گیا اور جس طرح ان کا قتل ہوا اور سب سے تکلیف دے بعد جو آج آپ کو اسے میں بتا رہا ہوں ٹورچر کیا گیا تین گھنٹے ان پر ٹورچر کیا گیا اس سے بڑی پلانٹ ویل پلانٹ بلکہ ورس پلانٹ مرڈر میں تو کہوں گا ان کی طرف سے جن لوگوں نے قتل کیا ہے یہ ایک ویل پلانٹ مرڈر تھا تصاویر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہ مبینہ تصاویر ہے اور میں کہوں گا حکومت اس کی آت تردید کرے کیونکہ حکومت کے پاس یہ تصاویر موجود ہے جب ان کا پوسٹ باٹم ہوا ادھر پیمس ہاسپیٹل میں غالبا تو اس وقت یہ تصاویر حکومت کی نظر میں حکومت سے مطالبہ ہے یہ تصاویر ابھی دکھانے سے پہلے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان کے پوسٹ باٹم کو جو ہے وہ جاری کیا جائے اور ان کی والدہ جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا وہ جاری کیا جائے میں آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں مبینہ طور پر ورس تشدد ہوا عشر شریف صاحب پہ وہاں پر جو میرے پاس اطلاعات ہے یہوں کی مبینہ تصاویر ہے اور حکومت سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یا تو اس کو ایکسیپٹ کرے یا اس کو ریجیکٹ کرے جو ان کی والدہ نے پرڈیشن دائر کی ہوئی ہے پوسٹ باٹم رپورٹ کی اس کو فوری طور پر جو ہے جاری کرنا چاہیے ان کی لوہائکین کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا یہ ان کا حق ہے بہت کربنات بہت ٹریجک فیکٹس ہیں لیکن یہ فیکٹس ہیں ان کو پتا چلنا چاہیے اس بارے میں وہاں پر جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق مبینہ طور پر بلیک وارٹر جو امریکہ کی خفیہ اجنسی ہے اس کے پاس یہ فائرنگ رینج کا سارا علاقہ یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں مبینہ طور پر بلیک وارٹر کے پاس یہ پورے علاقے کا ٹھیکہ تھا جو چار لاکھ ڈالر کے اندر جو ہے یہ کیا گیا اور جیسے ہی عرش شریف صاحب کا یہ مرڈر ہوا ہے اس کے بعد کمپری نے یہ ٹھیکا جو ہے اپنا منسوک کر دیا ویڈرو کر لیا اب دوبارہ انہیں نہیں لیا وہاں پر دس لوگ جو امریکنز چھہرے ہوئے تھے ان کے مطلق بھی شبہ ہے کہ وہ بلیک وارٹر کے سے ان کی واپستگی تھی یہ بھی ایک شبہ ہے اب اس سارے معاملے کے اندر بیسکلی پاکستان کی گورنمنٹ اور کینیا کے اوپر جتنا میکسیم پریشر ڈل سکتا ہے کیونکہ یہ ٹورچر اگر کیا گیا ٹورچ ویل پلینٹ سادش کی گئی تو یہ کینیا کی پولس کے ساتھ مل کے کیا گیا ہے ان کی مرسنری ٹائپ پولس ہے ان کو پیسے دے کے دیر دا ہائیڈ گنز لیکن یہ کرنے والا کوئی ایسا دباغ ہے جو عرش شریف کے ذریعے کے مرڈر کے ذریعے اور اس ورس طریقے کے مرڈر کے ذریعے کچھ ایسا حاصل کرنا چاہتا ہے جو آبیسلی پاکستان کے انٹرس میں نہیں تھا عرش شریف کو مارنے کا کینیا کی پولس کو تو کوئی انٹرس نہیں ہے وہ کینیا کو تو مطلوب نہیں تھے تو کینیا کی گورنمنٹ کے اوپر جتنا یہ گورنمنٹ پریشرائز کر سکتی اترا کرنا چاہیے یہ افسوس لاکھ واقعہ جس کی تفصیل آپ کو میں نے بتائی پہلی دفعہ یہ اتنا ٹریجک ہے کہ اس پہ مطلب بات کرنے کو دل تو نہیں کرنا لیکن اس پہ بات اس لیے کرنی پڑے گی تاکہ ہم حقائق تک پہنچیں ابھی بھی عرش شریف کے قاتل جو ہے وہ روپوش ہیں وہ نامعلوم ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا یہ بھی جو پوست بارٹم ہوا ہے یہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے انسیس کر کے اس کو کرایا اور آبیسلی بالکل ٹھیک کرایا اور اس پوست بارٹم رپورٹ کو بھارا آنچی ہے